موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹورین میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ چار اپریل سے دس اپریل کے درمیان کیا ہمیں جا رہا ہے آج اب یہ پروگرام چار اپریل سے شروع گا تو آج آپ یہ تین اپریل کو آپ کا پہلا روزہ ہوگا اور یہ جو پہلے دو روزے ہوں گے وہ آپ کو کافی کافی کیلے کے تھوڑا سا ٹاف ٹائم دیں گے کیونکہ مون آپ کے سینڈنڈ میں رہو کے نیچے ہے تو تھوڑی سی ٹینشن انزائیٹی تھوڑا سا فیزز آئیں گے سپلٹ پرسنیلٹی ہوگی پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں جب مون اور راہو ساتھ ہوتے ہیں تو بندے کو بھاگ دوڑ بہت ہوتی اس دنہ آپ کو کام بہت کرنے پڑیں گے کبھی کدھر جائیں گے کبھی کدھر جائیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو پیاس بہت لگے گی میں پہلے آپ کو بتا دوں تو پھر اس وقت کہیں گے یار آج میں نے ایسے روزہ رکھ لیا موسم بڑا گرم ہوگا تو اس قسم کے فیزز آپ کو دیکھنے کو پڑے گئے تو موڈ سونگ آپ کے تھوڑے سے کافی تھوڑے سے نہیں کافی کافی ہاتھ تک آپ کے موڈ سونگ جو ہے نا وہ ٹاف ہوں گے دپریشن میں جانے کی کوشش کریں گے سینسٹیوٹی آپ کو ہوگی غصہ چڑے گا ماں والدہ کے ساتھ اپنی سپاؤز کے بیوی کے ساتھ اگر مرد ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا وہ آپ کے ساتھ خفا ہو سکتے ہیں بڑی بیٹی بڑی بہن کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ غصہ یا وہ آپ پہ غصہ کر سکتی ہیں تو ٹورین یہاں پہ آپ کو اپنا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک کنٹرول میں رکھنا ہوگا کیونکہ اڈوانٹیجز ہیں کیونکہ پہلے کا لارڈ اس وقت دسویں گھر میں گیا ہوا ہے تو آپ وہ اڈوانٹیج لیجئے کہ نہ کہ اپنے موڈ سونگز پہ رہ کے اپنا وقت اپنا قیمتی ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کریں اور کوئی نہ کوئی ترقی مل جائے گی کاروبار میں فیضہ مل جائے گا آپ اس کاروبار کے پیچھے باگتے نظر آ رہے ہیں اور کاروبار کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور سوشلی بھی آپ اپنے آپ کو اپلیفٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ آپ کے آپ اپنے والد سے بہت متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں والدی کے زیرے اثر انکاموں کاروبار کو خواہش کے مطابق آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں پہ آپ اپنے سٹیٹس پہ بڑی فکر لگی رہے گی یار میرا کاروبار میرا رینک بڑھ جائے یہ میری پرموشن ہو جائے یا کوئی اس قسم کے آپ کو نہ خوف کہہ لیں کہ یا میں پرموشن بورڈ ہو رہا ہے پتہ نہیں میں پرموشن ہوتی کی نہیں ہوتی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا کوئی ٹانگ تو نہیں کھینج دے گا یا وہ مجھ سے سینئرہ وہ کس طرح کوئی رہ جائے تو میں اس کی جہاں پہ میں پرموٹ ہو جاؤں تو اس قسم کی چیزیں آپ کو کافی 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 ڈسٹرپ کرتی رہیں گی اور پھر آپ کو پیسے کی بھی رہے گی کہ پیسے آنے چاہیے تو ایک کام کہیے گا کہ انویسٹمنٹ اور یہ کاروبار جانا تھوڑا سا آپ کو متاہت ہو کے کرنا بلائنڈ ہو کے متاہت نہیں کرنا دوسرا آپ کے اندر ایک نا سپلٹ پرسنالٹی ہوگی کہہیں کہ انڈرکار پر کسی کے خلاف انٹریگ کرتے نظر آ رہے کسی کے خلاف سازش کرتے نظر آ رہے بدلہ لیتے نظر آ رہے میں چھڑاں گا نہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس قسم کے خیالات جب راہو بیٹھتا ہے نا مون کے ساتھ تو بندہ انٹریگ اور انتقامی کارویمی پر طرف بہت دیکھتا ہے اور پھر اس کی تھوڑی سی سوچیں بھی جو تینہ لسٹ فل ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کا روزہ ہوگا آپ لسٹ فل طریقے سے سوچیں گے جس سے آپ کی پرسنالٹی یا آپ پھر آپ کا کیونکہ جیوپیٹر بہت سٹر آنگ اس وقت بیٹھا ہوا تو اس لیے پھر آپ ایک جھکا دیں گے پھر واپس آ جائیں گے تو نیگٹیوٹی کی طرف خیالات جائیں گے ضرور لیکن you will able to control all these sentiments properly اس لیے آپ نے یہ دو دن جو ہوں گے نا تین اور چار یہ روزے کے دو دن پھر آپ پر ٹیون ہو جائیں گے اور پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا رمضان کا آگے چلتے ہیں یہ آپ کے دوسرے گھر میں 5th 6th 7th April moon جو ہے نا وہ جیمنائی میں ہے اور moon جیمنائی میں اور دوسرے کا لارڈ باہر میں گھر میں بیٹھا ہے پھر لو تو یہ دیکھتے ہیں باہر میں گھر جاب آ جاتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں چچچچی ہوتی ہے کہ خامخواہ آپ کو ڈرانا پڑ جاتا ہے یہاں کچھ تو وہ آپ نے یہاں پہ unnecessary خرچہ نہیں کرنا یہاں پہ جو کمائیں گے خرچ کرتے ہیں بے تکا بے آپ نے مینا سے کمائے پیسے کہتے ہیں ضائع کرتے نظر آرہے یہ زیادہ پیسے اپنے اہلے خانہ پہ نہیں خرچ کریں گے unnecessary activity پہ خرچ کریں گے جس کو آپ جیوپیٹر آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا اور تھوڑا سا آپ نے اپنی صحت کا ضرور خیال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ senior citizen taurian ہیں تو یہاں پہ health issue پہ بھی آپ کے پیسے خرچ ہوتے نظر آتے ہیں تو اس لیے اپنی صحت کا بھی جو خاص طور پہ more than 60 years old people they should be careful in their health issue آگے کیونکہ یہ دوسرا گھار ہے تو یہاں پہ تو دوسرا گھار سسرال کا بھی ہے سسرال کی طرف سے بھی چکر لگے گا میبھی آپ جا کے سسرال میں روزہ کھل دیں بڑا جوائے کریں دوسرا گھار پھر آپ کی یہاں پہ verbal expression کا بہت اچھا بولیں گے بہت ہی کمال کی آپ کی speaking ہوگی you know how to talk right eyes right air کا خیال کرنا ہے دانتوں کا خیال کرنا ہے over eating نہیں کرنی کسی hotel میں جا کے روزہ کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں باہر کسی کی طرف invitation آجائے گی وہاں پہ جا کے روزہ کھولیں گے یہاں پیسے خرچ کر کے روزہ کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ teachers bankers یہ stocks ان کو کافی پیسے advantages آ جائیں گے یہاں پہ ہے tourian یہاں پہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے اور کافی کہنے کے خاص طور پہ وہ جو commercial میں ڈیل کرتے ہیں جن کا school colleges کا business ہے جن کے plaza ہیں rented property ہے رنٹ بڑھ جائے گا crab بڑھ جائے گا کوئی نہ کوئی advantages آپ کو ملے گا اور جن کا سبزیوں کا زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا مارکریڈ تو ڈیل کرتا ہے سبز چیزوں کا جو زمین سے سبزیاں food پھل تو ان لوگوں کی تو ویسے چاندی رمضان میں ویسے چاندی ہوتی ہے تو بڑا اچھے ریٹ میں آپ کی فروک تو ہوگی بڑا کاروبار چلے گا اور جب آپ خود خریدنے جائیں گے کہیں گے ہوئی اتنی منگائی اور جب بیچنے پہ آئیں گے تو کہیں گے یار میں تو سستہ ہی بیچ دی اب تو اس قسم کے phases آپ کو چلتے رہیں گے اور دوسرا گھار آپ کے ڈائٹنگ habits کا بھی ہے تو اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملیں گے اس دن آپ کو بہت ہی اچھے زیادہ آپ یہ چک پٹی چیزیں جو ہے نا سبزیوں سے بنی ہوئے اسموں سے سبزیوں کے رولز تو یہاں سبزیوں سے لے کے پالک کے پکوڑے تو اس قسم کی چیزیں کیونکہ مرکری ڈیل کرتا ہے سبزیوں سے زمین سے نکلتے ہوئی چیزوں کو تو اس قسم کی چیزیں آپ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اینی ہو اسکیوز میں میرا طرح آج پتہ نہیں کیوں ایریٹیشن ہو رہی کچھ میں زیادہ زور سے بول رہا ہوں میں تھوڑا ستہ عمل سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں آپ ہوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو اندر سے ایک اٹھانس ہی آتی ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ پانچ چھے ساتھ آپ کے منگل بوت جمعہ رات یہ تین دن آپ انجوائے کیجئے گا پیسے آئیں گے اور اپنا کام نکال لیے گا اس کے بعد ایٹ اپریل نائنٹ اپریل ایٹ اپریل کو میری سالگیر ہے میں یاد اکھیے کہا مجھے وش کرنا نہیں بھولنا آپ نے یہاں پہ تیسرے کا لارٹ تیسرے میں ہے اور مون بیٹھا ہے یہاں پہ آپ کو بڑا یعنی کہہ لیں یہ جو دو دن ہوں گے آپ کے روزیں بڑے اچھے ہوں گے کوئی نہ بہن بھائیوں کی طرف دعوت ہوتی نظر آتی ہم شروع بات بہت پیتے نظر آ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے میں لگ رہیں گے بڑا کوئی کوپتے مشاہدہ بڑی تیز ہوگی باغ باغ کے کام کریں گے چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے اور انجوائے کرتے نظر رہیں گے چیرے پہ مسکرات رہے گی ہر وقت کوئی غصہ نہیں آئے گا کوئی مور سنگ نہیں خراب ہوگا خام خام بیٹھے کہکے لگا رہے ہوں گے کئی تھنڈے کمرے میں بیٹھے کئی تھنڈے علاقے میں بیٹھے یعنی کہ شاید اس دن موسم بہت اچھا ہو بادل آئے ہوں اور آپ ہواہ تھنڈی چاہ رہے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں اور یہاں پہ ٹیچرز رائٹرز سرسکالرز میڈیا کینکر سنگرز اداکار یہ بڑا موڈ سونگ کے ساتھ اپنی اداکاری کرنے میں کام یاب ہو جائیں گے بہت بین بھائیوں بھی ساتھ بھی ان کا شاید روزہ کھلائیں یا ڈش اکس چینج کریں یا اس قسم کے کاموں میں بھی آپ کا ٹائم گزر سکتا ہے تیسرا گھر آپ کی ایجوکیشن کا ہے میڈل ایجوکیشن کا ہے میڈل ایجوکیشن میں آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی یقین کیجئے کہ بڑا اچھا رزلس آئے گا اور آپ کے ڈومیسٹک ٹیبلنگ ہوگی وہ جو جن کا بسنس ٹرانپورٹیشن کا ہے جو بہت ہی بہت ہی ان ہوں گے اور ان کو بہت فیضہ پہنچے گا چھوٹے آپ کے جو نا ڈومیسٹک ٹیبلنگ آپ بہت انجوائے کریں گے بہت انجوائے کریں گے کوئی گھار تبدیل کرنے کے بھی آپ کے چانسز سوچیں آئیں گی کہ کیوں نہ آپ گھار چینج کر لیں یا آپ کی ٹرانسفر کوئی ہوگی تو آپ کہیں گے اچھا یار میں آپ گھار کو ڈونگ کے اچھی جگہ پہ گھر لے لو تو یہ اس قسم کے فیضز آپ کو چلیں گے اب آگے آزتہ اتوار سنڈے سنڈے دس تاریخ کو تو مون آپ کے چوتھے گھر میں اور وہاں پہ جو چوتھا گھر ہے آپ کا وہاں آپ کا لیو میں ہے تو یہاں سے آپ یہ کہہ لے کہ اس کا میڈیئیٹر جو ہے نا وہ آپ کے بارویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے سن اور سن بڑا پوزٹی بیٹھا اس کے وہ بھی ہے تو یہاں پہ جب چوتھے گھر کا لارڈ بارویں میں جائے تو پہلو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نہ جائداد بیچنے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی یہ چیز کوئی چیز سیل سور کرنے کے چکر میں گھر میں رہی ہے آرام سے اور اپنا انجوائے کیجئے گا والدہ کی کمپلی انجوائے کیجئے گا بچوں کے ساتھ نیاب تو مجھے بچوں کے ساتھ بیٹھیں والدہ آپ کا اوزن بہت خیال کرے گی آپ والدہ کے ساتھ بیٹھے گپے لگائیں گے بڑی گھر کا مول بڑا چل ہوگا سنجیدہ ہوگا اور اوزن آپ کی ڈریسنگ بڑی اچھی ہوگی کوئی مہمان شاید گھر آ جائیں یا آپ خود کہیں جائیں والدہ کے ساتھ تو بڑے چمک چمک کے تیار شہر ہو کے آپ جائیں گے اور بڑا انجوائے کریں گے سنڈے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگا آپ کا فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرا اجازت دیجئے اللہ حافظ